سولہ ہزار برطرف سرکاری ملازمین با حال ہوں گے یا نہیں سپریم کورٹ نزلسانی اپیلوں پر محفوظ فیصلہ کچھ دیر میں سنائے گی سپریم کورٹ کے باہر برطرف ملازمین کا احتجاج جاری کراچی کی انصداد دہشتگردی عدالت پروین رحمان قتل کیس کا محفوظ فیصلہ آج سنائے گی اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی ڈائریکٹر اور معروف سماجی کارکن پروین رحمان کو کراچی میں 13 مارچ 2013 کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا اسلام آباد ہائے کورٹ میں تین نئے ایڈیشنل ججز نے حلف اٹھا لیا اسلام آباد ہائے کورٹ کے چیف جسٹس اتھر من اللہ نے نئے ججز سے حلف لیا نئے ایڈیشنل ججز میں بیریسٹر سردار احجاز اسحاق خان، عرباب محمد طاہر اور سمن رفت امتیاز شامل ہیں پنجاب شدید دھن کی لپیٹ میں موٹر وے مختلف مقامات پر بند، تیاروں اور ٹرینوں کا شیڈیول بری طرح متاثر دن سے ٹریفک حادثات میں تین افراد جانبہا، کئی زخمیں، آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا دوسرا نمبر خیبر سے کراچی تک، گلگت سے گوادر تک، سردی کی دھوم، کلات میں پارا منفی بارہ ڈگری تک گر گیا کوئٹا میں کم سے کم درجہ حرارت منفی آٹھ ڈگری ریکارڈ کیا گیا کراچی میں تھنڈی ہوائیں گزشتہ شب سٹھ ترین رہی، درجہ حرارت دس ڈگری ریکارڈ ملک بھر میں گیس کا بہران عوام شدید پریشان، بیپلز پارٹی گیس کی قلت کے خلاف ملگیر احتجاجی مظاہرے کرے کی چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا سے چودہ امواد دو سو ستتر نئے کیسز ریپورٹ مضبط کیسز کی شرعہ آشار یا چھے چھے فیصد ریکارڈ سن میں چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے چوبیس کیسز ریپورٹ سترہ کا تعلق کراچی سے ہے رمہ سال سن میں ڈینگی سے سبتائی سمواد ریپورٹ ہوئی سیالکورٹ میں کروڑوں روپے کی ادائیگیاں نہ ہونے پر کسانوں کا پسرور شگر مل کے باہر احتجاج اور دھرنا ادائیگیاں نہ کی گئیں تو وہ اجتماعی خودسوزی کر لیں گے مظاہرین کا موقع ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے موسیقی